نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نبی ٹی آن لائن اور میں ہوں سدھارت پرکاش بیہار کے بکسر زلے کے ایک تانترک کے بہکاوے میں آ کر دو نابالک بیٹیوں کے ساتھ سالوں تک ریپ کرنے والے پتا کو کوٹ نے سزا سنائی بکسر زلے کی پاکسو کوٹ نے معاملے میں دوشی پتا اور تانترک آجائے کمار کو عمر قید کی سزا سنائی ہے کوٹ نے معاملے میں ریپ پیڑتا کی ماں اور چاچی کو بیس سال کی سزا سنائی تانترک کے کہنے پر ان لوگوں نے ہی دوشی پتا کو بیٹیوں کے ریپ کے لیے اکسایا تھا دونوں نابالک بہنوں کا ایک دشک تک یعنی دس سال تک ریپ کیا گیا آخر میں دونوں بہنوں نے مئی دو ہزار بائیس میں پولیس سے اس کی شکایت کی پولیس نے معاملہ درج کر اس کی چار شیٹ کوٹ میں دکھی دی اس پر منگلوار کو اپر زلا ایوہم ستر نے آیا دھیش سہ پاکسوں کے بشیش نے آیا دھیش من کامیشور پرسات چوبے نے پتا کو دوشی مان کوٹ نے دوشی پتا اور تانترک کو عمر قید کی سزا سنائی ساتھ ہی پچیس پچیس ہزار روپے کا ضرمانہ بھی لگایا پولیس نے اپنی چار شیٹ میں بتایا تھا کہ آروپی پتا نے دو ہزار بارہ میں بیٹے کی چاہت میں ستھانی یا تانترک سے سمپرک کیا تانترک نے انہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کو کہا پتا نے تانترک کی بات مانتے ہوئے اپنی دونوں نابالک بیٹیوں کے ساتھ دو ہزار بارہ میں ریپ کیا چار شیٹ میں کہا گیا کہ کچھ سمیں بعد آروپی کی پتنی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اس پر تانترک نے پتا سے کہا کہ اس کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے اس کی موت ہو سکتی ہے اسے پھر سے بیٹیوں کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے ہوں گے بعد میں تانترک نے بھی لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کرنا شروع کر دیا بعد میں دو ہزار بائیس میں داوالک بیٹیوں نے پولیس میں شکایت درج کرائی پولیس نے سبھی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد سماج کے پربودھ جن چندت ہیں اے این سنہ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سٹیڈیز میں کام کرنے والے پروفیسر سچندر نارائنڈ نے سماج میں اس طرح کی گھٹناوں کے پیچھے شکشہ کی کمی کو مول کارن بتایا انہوں نے کہا کہ بیٹیاں ہر کشیتر میں آج اچھا پردرشن کر رہی ہیں لیکن لوگ ابھی بھی بیٹے اور بیٹیوں کے بیچ بھید بھاو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکیاں سیویل سیوہ پریقشہ میں ٹاپر رہی ہیں سو سے ادھک مہلا ویجیانکوں نے چندرما پر وکرم کی سوفٹ لینڈنگ میں مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی ہے ہمیں ان پر گرو ہونا چاہیے سیویل سیوہ پریقشہ دوہزار بائیس میں مہلاوں نے شیرش چار ستھان حاصل کیے ایک انیے سماج ویجیانی پروفیسر بی این پرساد نے کہا کہ اس طرح کی گھٹنائیں تب تک چلتی رہیں گی جب تک کی مہلاوں کی اور سے پتر ستھا کو پریابت روپ سے چنوٹی نہیں دی جاتی ہے پرساد نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ یہ گھٹنا لینگک بھید بھاو نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ پتر ستھاتمک پرنالی کا پرینام ہے انہوں نے کہا کہ عام ماننیتہ یہ ہے کہ بیٹیاں پرائیہ دھن ہیں اور سنسادھنوں کو کم کرتی ہیں جبکہ بیٹوں کو پتا کی سمپتیوں کا پراکرتک اترادھکاری مانا جاتا ہے انہیں اپنے ماتا پتا کی چتاؤں کو جلانے کا وشیش ادھکار بھی ہے یہ چیزیں ایسے سمیہ میں جاری ہیں جب ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں اور سورے کا ادھیان کرنے کے لیے ایک مشن بھی شروع کیا گیا ہے لیکن افسوس ہوتا ہے جب آج کے سمیہ میں اندھ وشواس اور جادو ٹونے تانترک کے چکر میں فس کر ایک باپ کس طرح اپنی ہی بیٹیوں سے اس قدر حیوانیت کر سکتا ہے نبی ٹی آن لائن پر آج کے لیے بس اتنا ہی بلحال مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی